دوستو پراچین کال میں جب منشیوں کے پاس اپنی کوئی بھاشا نہیں تھی تو جاہر سی بات ہے تبکہ منشی جاتی اتنی وقصت نہیں ہوئی تھی جتنے کی آج ہے جنگلی جانوروں اور پراکرتک آبداؤں سے بچاؤں کے لیے تبکہ منشیوں نے پہاڑوں اور گفاؤں کا سہرہ لیا انہیں گفاؤں میں وہ رہتے اور اپنے دینک دنچریہ کو کرتے تھے ایک بات اور تھی تب اس سمیں کسی بھاشا کا وکاس نہیں ہوا تھا جس بجے سے وہ اپنی باتوں کو اتنا سچارو ڈھنگ سے پردرشت کر پاتے تھے جتنا کی آج ہم لوگ کر پاتے ہیں پراچین منشیوں نے اپنے بھامناوں اور جیون چریا کو ایک روپ دینے کے لیے انہیں گفاؤں اور پتھروں پر کلا کرتی یا سانکتک بھاشا کا پریوک کیا جس کا ارث یہ ہوا کہ اب لوگ بھاشا تو نہیں لیکن اپنی کلا کرتی اور سانکتک کلا کے کارن اب ایک دوسرے سے وہ کمیونیکیٹ کرنے لگے تھے اس سمیں یہ تو ایک شروعات بھر تھی تو دوستوں آئیے چلتے ہیں ایسے ہی پراکرتک اور پراچین اور انوکھے گفاؤں یہ گفاؤں یعنی کی بھیم بیٹکا کی یاترہ پر جہاں پر ہمارے پوروجوں نے اپنی کلا کرتی کے مادیم سے اپنی گاتھاؤں اور رہن سہن کو چتروں اور کلا کرتیوں کے مادیم سے ہم سبی کو گیاد کر آیا بھیم بیٹکا کی گفاؤں بھارت کے مدھ پردیش راج میں استثت ہیں یہ گفاؤں مدھ پردیش کی رائسن جیلے میں استثت ہیں یہ گفاؤں ہمارے پوروجوں سے سمبند تھے یعنی جب سے منوش اس درتی پر اپنے جیون شروع کیا تب سے انہی گفاؤں میں رہتا تھا اور شکار کرتا تھا آپ سب ہڑپا سبیتا اور سندو گھا کی سبیتا کا نام تو سن سکے ہوں گی ان سبیتاوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ سبیتائیں کافی وکست تھیں پھر چاہے ان کے سڑکوں کی بات ہو یا پھر گھروں اور نالیوں کی ان سب چیزوں میں سبیتائیں کافی آگے تھیں بھیم بیٹکا کی یہ گفاؤں بندیچل کی پاڑیوں میں استثت ہیں یہ گفاؤں مدھ پردیش کی رائدانی بھوپال سے چھالیس کلومیٹر دور استثت تھے پورا تتویدو نے بتلایا کہ یہ گفاؤں نب پاشن کال سے سممندت ہیں اور ان کی گفاؤں کو کھوج کرنے کا شریع ڈاکٹر وشنو شریدھر واکن کرنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا تھا ایک کفدنتی کے انسار مہابارت میں ہمیں پانچوں پانڈووں کا علیک ملتا ہے انہی پانڈووں میں سے ایک پرمک ویڑ یعنی مہابلی بھیم کے نام سے اس گفہ کا نام بھیم بیٹکا پڑا ایسا مانا جاتا ہے کہ انہی گفاؤں میں مہابلی بھیم نے اپنی اگیادواست کے دوران نواز کیا تھا ساتھی یہی یعنی ان گفاؤں میں رہ کر اپنی شکتیوں میں وردی کی تھی اور انہی شکتیوں کی وردی نے انہیں مہابارت کے وش وکھیات یدھ میں وجہ دلائی رائسن استدبیم بیٹکا کے گفاؤں میں ہمیں ہماری پوروجہ دوارہ بنائے گئے پینٹنگز ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر اس سمیے کے جانوروں اور مہاہول کا انومان پراپت ہوتا ہے وہیں ان کے بارے میں زیادہ قریب سے دیکھنے کے لیے آپ ان چتروں کو دیکھ سکتے ہیں بھیم بیٹکا کی گفاؤں مہابارت کے مہابلی بھیم کے نام پر اس گفاؤں کا نام پڑا یہ گفاؤں ایک ہزار ورشوں سے بھی زیادہ پراچین ہیں ان گفاؤں کی کل سنکھیا پانسو ہے بھیم بیٹکا کی گفاؤں وندیچل کی پہاڑیوں پر از دیتے ہیں یہ گفاؤں ایک پراچین سمپدہ ہے اس لیے اس گفاؤں یونیس کو دوارا وش وراثت اس تھل کی سوچی میں رکھا گیا ہے موسیقی